ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل قلعہ روحتاس شہر شاہ سوری نے نو سوارتالیس ہجری پامدابک پندرہ سو اکتالیس سیسی میں تعمیر کروایا شہر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا تھا جو مغلو کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے اور یہ شہر شاہ سوری کو کسی طور پر بھی گوارا نہ تھا ناظرین اس قلعہ کی تعمیرات و اخراجات وغیرہ کا تفصیلی ذکر قبل ازی ایک ویڈیو میں کیا جا چکا ہے جسے آپ میرے چینل اردو نالج پر ملاحظہ کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں صرف قلعہ روحتاس پر گزرنے والے عدوار اور تباہی کا ذکر کیا جائے گا دلچسپ معلومات حاصل کرنے سے پہلے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے متعلق انفرمیشن مل سکے ناظرین قلعہ روحتاس جس کی تعمیرات کا کام شیر شاہ سوری نے شروع کروایا تھا ابھی اختتام کو نہ پہنچا تھا کہ شیر شاہ سوری کو قلعہ کالنجر کی جنگ کے لیے جانا پڑا اور اسی جنگ کے دوران کالنجر کے مقام پر شیر شاہ سوری کی شہادت ہوئی تاریخ میں شیر شاہ سوری کی وفات کا سال پندرہ سو پینتالیس عصبی بتایا جاتا ہے شیر شاہ سوری کے وفات کے بعد سلیم شاہ جو کہ شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا تخت نشین ہوا قلعہ روحتاس کی تعمیرات سلیم شاہ کے دور میں مکمل ہوئی سلیم شاہ کی وفات کے بعد فیروز شاہ فیروز شاہ کی وفات کے بعد عدل شاہ اور پھر ابراہیم سوری اور اس کے بعد سکندر سوری بادشاہ ہوئے مگر حکومتی معاملات کو سبال نہ سکے اور سوری سلطنت کی کمزوری اور زوال کی وجہ سے پندرہ سو پچپن کو نصیر الدین ہمایوں نے سکندر شاہ سوری کو شکست دے کر سوری سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس طرح تعمیرات سے لے کر پندرہ سو پچپن تک چودہ سال کا عرصہ قلعہ رہتاس سوری خاندان کے پاس رہا سوری سلطنت کے خاتمے کے بعد قلعہ رہتاس ویران ہو گیا ناظرین قلعہ رہتاس کی تباہی کا آغاز پندرہ سو پچپن اسی میں اس وقت شروع ہوا جب ہمایوں جو کہ شیر شاہ سوری سے شکست دکھا کر ایران چلا گیا تھا دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر قلعہ میں داخل ہوا ہمایوں اس قلعہ کی مضبوطی شان و شوقت کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا کیونکہ قلعہ رہتاس دوسرے قلعوں سے ہٹ کر اینڈ کی بجائے پتھروں سے تمیر کیا گیا تھا ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر اکل دھنگ رہ جاتی ہے جب ہمایوں کو اس بات کا علم ہوا کہ اس قلعہ کو اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا ہے تو اس نے گسے کی حالت میں اسے مسمار کرنے کا حکم دیا مگر برام ہاں نے ہمایوں کو مشورہ دیا کہ آپ یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے اس لیے اسے مسمار نہ کیا جاوے بلکہ اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کے لیے اس کا کچھ حصہ گرا دیا جاوے لہٰذا سوہل دروازے کے کچھ کنگرے گرا دیئے گے جو بعد میں تعمیر ہوئے مغلوں کے دور میں قلعہ رہتاس نے اپنی خاصیت کھو دی کیونکہ قلعہ رہتاس گکڑوں کو شکست دینے اور ہمایوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا اگرچہ یہ قلعہ مغل حکمرانوں میں مقبول نہیں تھا مگر سترہ سو سات تک یہ قلعہ مغلیہ سلطنت کے پاس رہا سترہ سو سات میں جب اورنگزیب کی وفات ہوئی تو جانشینی کی جنگ چھڑ گئی جس میں شہزادہ معظم کامیاب رہا باقی دو شہزادے جنگوں میں مارے گئے اورنگزیب کی وفات کے بعد خون ریز جنگیں ہوئیں جس سے مغلیہ سلطنت کو بہت نقصان ہوا اور مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی اوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے صوبے داروں نے مرکز کی اطاع سے انکار کرتے ہوئے اپنی حاکمیت جمع لی مرکزی حکومت میں اتنی طاقت نہ تھی کہ باقیوں کو سزا دی جاتی اور دوبارہ یہ علاقے مرکز کا حصہ بنائے جاتے افشرید حکمران نادر شاہ نے مغل سلطنت پر حملے کے دوران قلعہ روحتاس میں ڈیرے ڈالے تھے اس کے علاوہ افغان سردار احمد شاہ عبدالی نے مغل سلطنت کے خاتمے کے دنوں میں پنجاب میں مہم جوئی کے سلسلہ میں قلعہ روحتاس کا استعمال کیا ناظرین قلعہ روحتاس کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی جو شاہی امارت کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گئے مہراجہ رنجید سنگھ بھی کافی عرصہ قلعہ روحتاس میں رہا مگر اس نے قلعے کے بنیادی دھانچے اور امارتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا 1818 سے لے کر 1838 تک مہراجہ رنجید سنگھ کی حکومت رہی اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ اور کھڑک سنگھ کی وفات کے بعد دلیب سنگھ مہراجہ پنجاب بنا انگریزوں نے 1845 میں مہراجہ دلیب سنگھ پر حملہ کر کے شکست دے دی اور یوں 1849 میں پنجاب سمیت قلعہ روحتاس انگریزوں کے قبضہ میں چلا گیا ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط چلتا رہا بلاخر 1947 میں انگریز حکومت سے ازادی حاصل ہوئی اور قیام پاکستان کے بعد یہ قلعہ پاکستان کے حدود میں آ گیا اب یہ قلعہ دینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلہ پر پنجاب پاکستان میں ہے مگر ادم توجہی کی وجہ سے قلعہ روحتاس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے قلعہ روحتاس کے شاہی بورچی خانے کی طرف نہائیت خستہ حالت ہے جبکہ گدے والا گیٹ شاہی گیٹ کے جانب تعمیرات منحمد ہو چکی ہیں قلعہ روحتاس میں مجود میوزیم کو شاید ہی کبھی کبار شائکین کے لیے کھولا جاتا ہوگا قلعہ کے اندر ایک شہر آباد ہے قلعہ کی طباہ حالی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قلعہ روحتاس کے اندر مقیم لوگوں نے قلعہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر اپنے مکان تمیر کیے سلیم شاہ نے اپنے دور حکومت میں قلعہ کے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دی تھی سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا ناظرین اب یہ قلعہ اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ہے ناظرین یہ معلومات مختلف کتابوں اور ویب سائٹ سے اکٹھی کر کے قلعہ رہتاس پر گزرے شب و روز کی اکاسی کی گئی ہے اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کومنٹس بکس میں ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے